اللہ رب العزت پوچھے گا مال کہاں سے کمایا اینہ انفقہو خرچ کہاں کیا تُو نے جو مال تجھے دیا گیا تھا جو مال تُو نے کمایا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں حلال کما لیتے ہیں حرام نہیں کما لیتے ہیں مطلب گناہ کے ذریعے نہیں کماتے ہیں دنیا کے چکر میں نئی فستے ہیں حلال کماتے ہیں لیکن جب خرچ کی بات آتی ہے جب اس کو باہر لٹانے کی بات آتی ہے اللہ اکبر گندے کاموں میں خرچہ کر ڈالتے ہیں برے کاموں میں خرچہ کر ڈالتے ہیں آج اپنے امت کا اگر ہم جائزہ لیں ناظرین کرام اپنے گھر میں اگر آپ دیکھیں مہینے کا کتنا خرچہ ہوگا ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے ساتھ ساتھ میں کئی سارے ہمارے ایسے ناظرین بھی ہو سکتے ہیں جن کی سموکنگ کی عادت ہے آپ غور کریں خرچہ کہاں ہو رہا ہے مہینے میں اگر آپ سوچ لیں ایک دن میں ایک سیکریٹ پیتے ہیں اور ایک سیکریٹ کا سمجھ لیں پانچ روپے آئے ہیں تو مہینے کے اعتبار سے آپ کا کتنا روپے ہوگا حساب دینا پڑے گا بچ نہیں سکتے ہیں کیا اللہ کو بلوں گا اللہ کیا کروں بہت بھول ہو گئی تھی نہیں وہاں کسی قسم کا ایکسکیوز اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ قبول نہیں کرے گا خرچ کہاں کیا بتا سب حساب مینٹین ہوگا سب ٹیلی کر کے سامنے رکھا جائے گا ہائل کا ریچارج کراتے تھے گرل فرینڈ سے بات کرنے کے لئے یہ صرف انٹرنیٹ ریچارج ہے بات کرنے کے لئے الگ اسموکنگ میں الگ گھومانے فرانے میں الگ اور ٹیلی ویزن دیکھنے میں پانچ سو روپیہ اور جو بھیوما کے دن مسجد میں جاتے تھے دو روپیہ اس میں جھولے میں ڈالتے تھے اچھا اللہ کے لئے دو روپیہ اور اپنے لئے گناہوں کے لئے ڈیڑھ ہزار دو ہزار اتنے سارے پیسے کہاں خرچہ کیا اللہ کو جواب دینا پڑے گا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے رہے کر کے یاد رکھیں ان سوالوں کا ہمیں جواب دینا پڑے گا